بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارتی کرکٹ بورڈ اس وقت مکمل طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے ہاتھوں کا ایک ٹول بنا ہوا ہے اور بھارتی کرکٹ بورڈ اس وقت ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور پاکستان دشمنی میں اس ٹول کو استعمال کر کے ہونے والے الیکشنز میں کامیابی کا پلان کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے پاکستان کو کرکٹ سے آؤٹ کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے جس پہ آج بھارتی میڈیا میں متضاد دعوے سامنے آئے ہیں ایشیا کپ سے باہر ورلڈ کپ سے باہر پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ سے باہر یہ پلان کیا جا رہا ہے کیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر آج میں ذرا اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کروں گا اور تھوڑا سا کاؤنٹر بھی اس کو کروں گا کہ یہ جو سب ڈرامے بازی کی جا رہی ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان آئی سی سی کو بلاک میل کر رہا ہے کیا پاکستان آئی سی سی کو بلاک میل کر رہا ہے یا بی سی سی آئی جو ہے اور بھارت جو ہے وہ آئی سی سی کو بلاک میل کر رہا ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اونسٹ اوپینین دوں گا اپنا میں آپ کو آج کے اس پروگرام میں اور ایک جو کاؤنٹر سٹیٹمنٹ ہے وہ اپنی طرف سے آپ کو دوں گا آپ نے پورا پروگرام میرا دیکھنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں سیاست سے ہٹ کے بات کیجئے گا سیاست کے طور پر نہ پاکستان کو کرکٹ کو استعمال کرنا چاہیے نہ بھارت کو استعمال کرنا چاہیے لیکن بھارت نفرت کے طور پر استعمال کرتا ہے پاکستان کے اگینز کرکٹ کو ہے پاکستان کے اگینز کہ پاکستان کا وجود جو ہے وہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید بہت تکلیف دیتا ہے بھارت کو اور بھارتی جو اس وقت سیاست ہے وہ اسی گرد گھوم رہی ہے جتنا آپ پاکستان کے خلاف بولتے ہیں اتنا ہی آپ بھارت کے حق میں بول رہے ہیں یعنی کہ یہ ایک پیمانہ بن گیا ہے کہ جو پاکستان کے جتنا خلاف ہے وہ بھارت کا اتنا ہی سگا ہے یہ تصور کیا دیتا ہے اور اگر کوئی وہاں سے پاکستان کے حق میں آواز اٹھتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ تم پاکستان جاؤ تمہارا بھارت کے ساتھ کیا لینا دینا ہے یعنی یہ جو ایک ہندوتوہ کا نظریہ وہاں پہ بن رہا ہے پنپ رہا ہے جس کے اوپر پوری دنیا میں بات کی جا رہی ہے وہی اب کرکٹ میں موجود ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیونکہ جو اس وقت بھارت کا وزیر خارجہ ہے اس کا بیٹا جائشہ جو کہ گھنٹے کا چیرمن ہے جس نے اپنے جو اشارے بتا کے کر کے اس نے بتا دیا کہ اس کی کیا اوقات ہے وہ اس وقت پولیٹیکلی موبلائز کر رہا ہے پولیٹیکلی یوٹلائز کر رہا ہے اس سارے معاملے کو پاکستان میں گزشتہ دو روز آئی سی سی کے دونوں بڑے موجود تھے بارکلے اور الیڈیٹس جو ہے دونوں موجود تھے یہاں پہ اور دونوں یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ میں یہ جو ہائیبریڈ موڈل کا پاکستان کا پرابلم ہے یہ پاکستان ورلڈ کپ میں نہ ڈالے اس معاملے کو اور پاکستان بھارت جانے کے لیے تیار ہو جائے بھارت جانے کے لیے تیار ہو جائے پاکستان یہ نہ کرے اور اس پہ بھارت کو انہوں نے کہا تھا کہ جی دو ہزار پچیس کی جو چیمپینز ٹرافی ہے اس میں ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ بھارت پاکستان آئے گا لیکن اس چیز کی کیا گارنٹی ہے جی اگر بھارت دو ہزار پچیس کی چیمپینز ٹرافی میں شرکت سے انکار کر دیتا ہے تو کون اس کو لائے گا جی کیا آئی سی سی میں اتنا دمخم ہے آئی سی سی تو اس وقت جھکی ہوئی ہے بھارت اس وقت پیسہ ہی سب کچھ ہے اور پیسے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس پیسے کی بنیاد پہ آئی سی سی کو بلیک میل کرتا ہے اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان آئی سی سی کو بلیک میل کر رہا ہے اب دیکھئے بات یہ ہے کہ دو دو پلانز ہے ایک پلان بھارت کا ہے بھارت نے سب سے پہلے کیا 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 پاکستان کو بی سی سے آئی کے جیش آئی ہے نا جو کہ ایشین کرکٹ کانسل کے ہیڈ ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پاکستان کو پہلے تو ایشیا کپ دو ہزار تیس کی میزبانی دی پھر دو ہزار بائیس میں ہی جب ورلڈ کپ ہو رہا تھا ورلڈ کپ کے فوراں بات کہہ دیا جی پاکستان جو ہے بھارت پاکستان کھیل لیں نہیں جائے گا رہے بھائی تو پاکستان کو میزبانی کیوں دی وہاں پہ کس نے آپ کے گن پوائنٹ پہ آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کو میزبانی دے آپ نے پاکستان کھیلیں گے جا کے سب اگریڈ تھے پھر کیا ہو گیا دی اتنے عرصے کے دوران اتنے عرصے کے دوران کیا پاکستان کے حالات غراب ہو گئے کہ جو آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے پاکستان آنے میں دنیا کی سب ٹی میں کھیل رہی ہے پاکستان میں آ کے بھارت کو کیا تکلیف ہے کھیلنے میں جبکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم بھارت میں جا کے کھیلیں ہمیں بھی تو ایشیوز ہیں بھارت میں جو تعلق پاکستان کا بھارت کے ساتھ ہے politicalی وہی تعلق پاکستان کا بھارت کے ساتھ بھی ہے اور وہی سارے گا سارا پاکستانیوں میں بھارت کے خلاف وہ نفرت نہیں ہے جتنی بھارتیوں میں پاکستان کے خلاف generate کی گئی اور اس کے اوپر politics کی جاتی ہے پاکستان کو گالیاں دی جاتی ہیں اور گالیاں دینے کے بعد پتہ نہیں کیا 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 کے ووٹ لئے جاتے ہیں اس بنیاد کے اوپر پاکستان میں بھارت کا معاملہ اس وقت نہیں بکتا پاکستان کا نام بکتا ہے بھارت میں اور اس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑتے ہیں موڈی اینڈ کمپنی ایک بار پھر لڑنے جا رہی ہے اب دو ہزار تیس میں اب آپ نے جناب انکار کر دیا چلیے پاکستان نے کہا کہ آپ ہائیبریڈ موڈل بنا گئی آپ نے کہا ہائیبریڈ موڈل کو ہم نے ایکسپٹ نہیں کرنا ہم پورے کا پورا ایشیا کا لے کے جا رہے ہیں جی مہاں پہ شڑلنکا میں پاکستان کو کھیلنا تو کھیلے نہیں کھیلنا تو پاکستان نے دوسری جارب سبھی ایشیا ممالک سے پوچھا کہ ہمارا جو ہائیبریڈ موڈل ہے ٹھیک ہے بھارت نہیں آتا تو نہ آئے ہم آپ کو نیوٹرل وینیو پہ کھلا دیتے ہیں آپ کے میچز آپ جو ہے اگر کوئی پرابلم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آپ کو لے جاتے ہیں وہاں پہ شڑلنکا میں آپ کے لیے چار پانچ میچز جو ہیں وہ پاکستان میں ہونے چاہیے تاکہ یہ ایک پاکستان کا ایونٹ ہے پاکستان کے لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ دیکھیں اپنے ملک میں اپنے گراؤنڈز میں ایشین ٹیموں کو کھیلتے ہوئے یہ کیا کوئی غلط پاکستان کا مطالبہ تھا بتائیے مجھے ہونسکلی کیا غلط مطالبہ تھا اس مطالبے کو بھارت نے ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا یہ کہہ کے کہ پاکستان اس چیز کو بنیاد بنا کر ورلڈ کپ کے لیے بھی ہائیبریڈ موڈل مانگے گا ٹھیک ہے ورلڈ کپ کے لیے پاکستان اور پاکستان نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے بھارت جو ہے ایشیا کپ میں ہائیبریڈ موڈل کے تحت کھیلے ہم ورلڈ کپ میں ہائیبریڈ موڈل کے تحت کھیلیں گے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایشیا کپ کو نتھی کر رہا ہے ورلڈ کپ کے ساتھ ٹھیک ہے اور پاکستان آئی سی سی کو بلیک میل کر رہا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں سے جو ایشیا کپ شفٹ کیا جا رہا ہے شرلنکا میں اس کو بیس بنا کے دو ہزار پچیس میں بھارت پاکستان سے چیمپینز ٹرافی کو شفٹ کرنے کا مطالبہ کرے گا کہ ہم نہیں جا سکتے پاکستان میں ہم نہیں کھیلیں گے پاکستان میں اس لیے جو چیمپینز ٹرافی ہے اس کو پاکستان سے کسی اور ملک میں کسی اور ایسے ملک میں کہ جہاں پہ سب کھیل سکیں وہاں پر لے کر کے جائیے کیونکہ بھارت 38 point something کا حصے دار بن چکا ہے اور بھارت سب سے زیادہ پیسہ کما کے دے رہا ہے بی سی زی آئی اس وقت آئی سی زی کو تو اس وجہ سے آئی سی زی جو ہے اس کو ماننا پڑے گا کیونکہ بھارت سب سے زیادہ پیسے دے رہا ہے جناب بہت بڑی مارکیٹ ہے آئی سی زی کا مو بت کر دیتا ہے پیسے اس وجہ سے دو ہزار پچیس کی چیمپینز ٹروفی پاکستان سے ہٹائی جائے تو یہ بھی تو ایک سٹانس ہے نا جو جو انڈین جنرلسٹ کہتے ہیں کہ پاکستان بلیک میل کر رہا ہے آئی سی سی کو ارے بھائی پاکستان بلیک میل نہیں کرتا انڈیا بلیک میل کرتا ہے کیونکہ انڈیا میکسیمم مارکیٹ کو جو ہے وہ اس نے کیپچر کیا ہوئے کرکٹ مارکیٹ کو اور اسی کی بنیاد پر کروڑوں ڈالرز کا جب گیم چلتا ہے تو انڈیا کہتا ہے آئی سی کے بڑے یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ ہائیبریڈ مارڈل کو نہ کریں ایشیا کپ کے حوالے سے ہم بھارت سے بات کرتے ہیں ابھی وہ گئے ہیں تو اس وقت بھارتی میڈیا میں کیا پلان چل رہا ہے اب میں آپ کو بتاؤں جو بکنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایشیا کپ سر لنکا میں ہو رہا ہے یہ بھارتی میڈیا ایک انڈین اخبار جو ہے وہ ٹیلی گراف انڈیا اس نے دعویٰ کیا کہ ایشیا کپ پاکستان سے شفٹ کیا جا رہا ہے اور ایشیا کپ اب ہوگا کہاں پہ سر لنکا میں سارے کا سارا ایشیا کپ پاکستان کے ہائیبریڈ مارڈل کو ایشین کرکٹ کانسل ریجیکٹ کر دے گی اور پاکستان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے ایشیا کپ کھیلنا ہے تو آپ انڈیا میں کھیلیے آپ کی جائے گا آپ سر لنکا میں کھیلیے نہیں تو ایشیا کپ میں آپ نہ آئے یعنی پاکستان کو کہا جائے گا کہ آپ کے ملک میں اب ایشیا کپ نہیں ہوگا ہم آپ کے ملک سے ایشیا کپ کو سر لنکا میں شفٹ کر رہے ہیں اور اب آپ جو ہے وہ ایشیا کپ اب آپ کی مرضی اب یا تو پاکستان وہاں پہ سر لنکا میں کھیلیے یا پھر it's up to you تو پاکستان obviously اس کا بائیکارٹ کر دے گا یعنی پہلی سطح پہ ایشیا کپ کا بائیکارٹ دوسری سطح پہ اب پاکستان اگر بھارت پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کرے گا یہ رویہ رکھے گا کہ آپ کو دے کر ایشیا کپ آپ سے چھینے گا اور کسی third country میں کروائے گا اور وہاں پر جو ہے وہ جا کے ایشیا کپ ہوگا without پاکستان تو پھر پاکستان world cup کا بھی بائیکارٹ کر دے گا world cup کا بھی بائیکارٹ کر دے گا اور یہی چاہ رہا ہے اس وقت بی سی سی آئی یہی چاہ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو اپروچ ہے جو پاکستان کے اگینسٹ اور اسی چیز کو الیکشن میں بیچا جائے گا کہ دیکھئے بھارت نے پاکستان کو ایشیا سے بھی باہر کر دیا دنیا کرکٹ سے بھی باہر کر دیا نہ بھارت میں پاکستان کی ٹیم آ کر کھیلے گی نہ بھارت پاکستان کے خلاف کھیلے گا دیکھئے ہم نے بھارت کے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا اور نرندر موڈی کو ووٹ دیجئے کیونکہ نرندر موڈی جو ہیں وہ بھارت کی عزت کو انہوں نے قائم رکھا اور اس طرح کے سٹانس کے ساتھ الیکشن میں اس کو بیچا جائے گا اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اس سے آپ بالکل یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو بات بتاؤں پاکستان اگر بائیکارٹ کر دیتا ہے چلیے ایشیا کپ کا بائیکارٹ کر دیں پاکستان مرنے والا نہیں ہے پاکستان کا cricket team جو ہے نا جی اور پاکستان کا cricket board امیر cricket boards میں شمار ہوتا ہے تیسرے چوتھے نمبر پہ پاکستان کا شمار ہوتا ہے آئی سی سی کے اس کو پیسے نہیں ملتے ایشین کرکٹ کانسل کا حال دیکھ لیجیے ہو جائے گا ایشین کرکٹ کانسل لیکن آئی سی سی ایشین کرکٹ کانسل کو یہ بچے گا اس میں سے پاکستان انڈیا میچ نہیں ہوگا تو اس کی ریٹنگ یہاں سے یہاں پہ آ جائے گی سپورٹس جو ہے وہ آپ کو اتنے پیسے نہیں دینے جا رہا جتنے پیسوں کی آپ امید لگا کے بیٹھیں وہ 50% سے بھی کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایشین کرکٹ کانسل کو نقصان اس کے بعد آپ کے جو میچز دو میچز انڈیا کے اگینسٹ ہو سکتے ہیں ورلڈ کپ میں 2023 میں وہ جو ایک فلی پیکٹ سٹیڈیم وہ مہنگی ترین ٹکٹیں وہ احمد آباد کا سٹیڈیم وہاں پر پاکستان ورسز انڈیا میچ وہ کروڑوں عربوں روپے کی جو ہے وہ کیمپین وہ سٹار سپورٹس کا پورے کا پورا ڈراما اور اس طرح سے وہ کہاں جائے گا وہ ورلڈ کپ جس کو 22 کروڑ 23 کروڑ پاکستانی ریجیکٹ کر دیں گے آپ دیکھئے اس کی ویورشپ کہاں جائے گی کتما بڑا ڈیفرنس ہے اور آپ کے خیال میں یہ انگلینڈ آسٹریلیا نیوزیلینڈ کیا یہ چپ کر کے بیٹھیں گے مطلب یہ بلکل بیگی بلی بن جائیں گے اگر پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ کا بائی کارٹ کرتا ہے اور ایشیا کپ اگر ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں شریلنکا جناب مان جائے اپنے اس چکر میں کے جناب ایشیا کپ جو ہے وہ ہمارے ہاں ہو جائے اور ہمیں کچھ پیسے مل جائے بنگلہ بلکل بہر دیش نے افغانستان نے شریلنکا نے پاکستان سے کرکٹ نہیں کھیل لی بتائیں مجھے پاکستان نے ابھی دورہ کرنے جانا ہے شریلنکا کا شریلنکن پریمیئر لیگ جو ہے شریلنکن لیگ لنکن آ لیگ جو ہے اس میں پاکستان کے بڑے بڑے کھلاڑی جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس میں پیش کیا ہے صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کی اجازت سے آج پاکستان کرکٹ بورڈ اس میں سے اجازت لے لے تو آپ ان کی لنکن پریمیر لیگ کو دیکھتا کون ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو بی پی ایل ہے بنگلہ دیش پریمیر لیگ اگر پاکستانی اس میں سے نکل جائیں تو کیا بنگلہ دیش پریمیر لیگ کا کیا رنگ کیا رہ جاتا ہے کوئی رنگ نہیں رہتا یہاں پر وہ سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جن میں پاکستانی پلیئرز کی پرفارمنس ہوتی ہے ایدر وائز وہ ویڈیوز وائرل ہی نہیں ہوتی بی پی ایل گراؤنڈ خالی ہوتے ہیں دیکھنے والا نہیں ہوتا اس کے بعد افغانستان کیا اس چیز کو بھول جائے گا کہ جب آسٹریلیا نے اس کو دھکا کیا اور اس سے سیریز چینی تو پاکستان وہ واحد تیم تھی جس نے جا کے افغانستان کو جو ہے یہ سپورٹ کی کرکٹ ان سب کو کھیلنا ہے پاکستان کو مائنس کرنے کا یہ آپ کا خواب ہو سکتا ہے پاکستان کو آپ مائنس نہیں کر سکتے نہ ایشین کرکٹ سے نہ ہی آپ پاکستان کو مائنس کر سکتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ سے یہ بہت بڑا درچکہ ہوگا اس وقت پٹی بندی ہوئی ہے بی سی سی آئی کے آنکھوں کے اوپر وہ اس کو پولیٹیکل ٹول کے طور پر یوز کر رہے ہیں پاکستان پولیٹیکل ٹول کے طور پر یوز نہیں کر رہا پاکستان نے تو یہی کہا ہے کہ ہم بھارت کا رویہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہم سے چین کے ایشیا کب دوسری جگہ لے کے جا کے آپ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کروانا چاہتے ہیں ہمیں تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے اگر آپ پاکستان میں آکے نہیں کھیل سکتے ساری دنیا کھیل رہی ہے آپ کیا کسی دوسرے سیارے سے اتریں آپ کیا مریق سے اتریں کہ آپ یہاں پر پاکستان میں نہیں آسکتے اگر آپ یہاں پر نہیں کھیل سکتے تو ہم کیوں کھیلیں بھارت میں آکے ہم کیوں آئے بھارت میں ہمیں بھی سیکیورٹی کے ایشیو ہیں ہماری گورنمنٹ بھی ہمیں بنا کر سکتی ہے تو یہ جو پاکستان سٹینز اپنائے گا دوہزار پچیز کی چیمپینز ٹرافی پاکستان بچا جائے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ادروائز پاکستان انڈیا بھی جائے گا ایشیا کب بھی پاکستان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا اور دوہزار پچیز میں انڈیا بھی پاکستان نہیں آئے گا لیکن اگر اس وقت پاکستان ورلڈ کپ کر دیتا ہے یہ ایک کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے بہت بڑا جھٹکا بنے گا آئی سی سی کے لیے بہت بڑا جھٹکا بنے گا اور دوہزار پچیز میں پاکستان سمپلی یہ کہے گا کہ it's okay بھارت اگر پاکستان میں نہیں آتا تو نہ ہے ہم نے ورلڈ کپ میں ہم نہیں گئے تھے تو ورلڈ کپ ہوا تھا نا اب بھارت نہیں آتا تو چیمپینز ٹرافی ہو جائے گی تو یہ وہ چیز ہے یہ گیمز چل رہی ہیں اس وقت دونوں کرکٹ بورڈ جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ گیمز کھیل رہے ہیں یہ مت کہیں کہ پاکستان ٹول کے طور پہ یوز کر رہا ہے پاکستان اپنی چیمپینز ٹرافی کو بچانا چاہ رہا ہے انڈیا یہاں سے انٹرنیشنل کرکٹ کو جو ہم نے کوشش کی محنت کی پی سی بی نے وہ ساری کی ساری محنت پہ پانی پھیر کر یہاں سے کرکٹ کو لے کر جانا چاہ رہا ہے اور دنیا کو یہ مثال دینا چاہ مطلب یہ کہ اگر انڈیا چاہے گا تو پھر چیمپینز ٹرافی بھی پاکستان میں نہیں ہوگی اب اپنی رائے دیجئے مجھے مجھے بتائیے کہ کس کا سٹانس درست ہے کس کا غلط ہے یہ جو گھناؤنا منصوبہ بنایا گیا یہ بنا لیا جائے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس سال اگر ایشیا کپ پاکستان میں نہیں ہوگا تو اگلے سال ہوگا اور اگلے سال بھارت اس سال اگر ایشیا کپ پاکستان کے بغیر ہوگا تو پھر اگلے سال بھارت کے بغیر ہوگا یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں اور کرکٹ کا ستیاناس ہوگا آئی سی سی کا نقصان ہوگا ایشین کرکٹ کانسل کا نقصان ہوگا پاکستان بھی برداشت کر جائے گا بھارت بھی برداشت کر جائے گا نقصان چھوٹی ٹیموں کا ہوگا اس لیے سر لنکا بنگلہ دیش افغانستان نیپال ان کو سوچنے کی ضرورت ہے اور جس کا حق ہے پاکستان کا حق ہے ایشیا کپ تو ایشین بورڈز کو پاکستان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے اگر نہیں ساتھ دیں گے تو پھر وقت آئے گا جب ان کو بھی ضرورت پڑے گی تو پھر ہم ساتھ دینے والے نہیں ہوں گے اپنی رائے دیجئے کا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی